السلام علیکم اسلام علیکم اس جیو پولٹکس وید انیلہ شہزاد اسرائیل کی طرف سے ایران پہ جو حملہ ہونے والا ہے جس کا خدشہ ہے اس کے بارے میں دفنیلی پورے میڈیا میں سپیکیولیشنز ہو رہی ہیں اور فرسٹ اکٹوبر کے دن ایران کی طرف سے حملہ ہوا تھا دو سو میزائلز کا راتوں رات اسرائیل کی سرزمین پہ اور تب سے آج تک یعنی ستنہ تاریخ آج ہو گئی ہے اور اسرائیل کی طرف سے یہ بات ڈفرن طریقے سے سامنے آ رہے کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی آل فسیلٹیز کے اوپر حملہ کریں گے کبھی انہوں نے کہا ہم نے نیوکلئر ان کی جو فسیلٹیز ان کے اوپر حملہ کریں گے کہ ہم ایک بہت شدید اور سپرائزنگ قسم کا حملہ کرنے والے ایران پہ جس کا بہت زیادہ جو بہت زیادہ پینفل ہوگا ایران کے لیے لیکن ابھی تک کوئی سرٹینٹی نہیں ہے کہ کیا اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا کیوں اس لئے کہ ایران کی طرف سے جو پرپریشن ہے اور جتنا اس کے پاس اسلحہ ہے جتنا اس کے پاس ایمنیشن ہے اور جس طرح سے اس نے دو دفعہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے پاس ایمنیشن کی کوئی کمی نہیں ایک دفعہ اس نے تین سو مزاز ایک رات میں داگ دیئے اور دوسری دفعہ کی حملے میں اس نے دو سو مزاز ایک رات میں اسرائیل کی سرزمین پہ داگ دیا اور یہ مزائلز جو ہیں اتنی پریسائز تھے کہ انہوں نے بالکل بھی ان کی کسی سویلینز کے اوپر جو ہے نا ان کی ہلاکتوں کی اس میں خبر نہیں آئی اور ایران نے جہاں جہاں ٹارگٹ کیا ملٹری انسٹالیشنز پہ ملٹری فسیلیٹیز پہ اگزاکلی وہیں پر وہ جا کے گرے اور سویلین پاپلیشن کے اوپر بالکل بھی نہیں گرے لیکن اب اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ ایران جس کی وارننگز دے رہا ہے اور بار باری کہہ رہے کہ اب مجھ پہ حملہ کرنے کی حمد نہ کرنا تو وہ اسرائیل کو بتا ہے کہ اب جو حملہ وہ ایران کے اوپر کرے گا تو اس کے بعد کیونکہ اس نے دو دفعہ اتنی بڑی تنبیہ دے دی ہے پریکٹیکلی تو اب جو وہ مزائلز داگے گا وہ بے شمار ہوں گے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے اور اس دفعہ وہ سویلینز کو بھی نہیں بکشے گا سویلین انفرہ سٹرکچر کو بھی نہیں بکشے گا اور اتنا چھوٹا سا اسرائیل اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں اس کا میپ دیکھیں تو وہ اتنا چھوٹی سی جگہ ہے کہ ایک دو ہزار میزائلز اگر داگے جاتے ہیں تو اس کی تمام انفرہ سٹرکچر رہنا وہ برابر ہو جائے گا سو یہ سب باتیں سوچ کر اسرائیل جو ہے وہ رکا ہوا ہے اور اس کے ملیٹری لیڈرز اور نیٹنیاو خود بہت سک سک باتیں ایران کیلئے کریں لیکن ابھی تک کوئی ہتم ہی بات سامنے نہیں آئے صرف یہ سی این این کی یہ ایک نیوز مجھے ملی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ here's what we know about israel's planned response to iran as strikes continue in lebanon and ghaza یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس officials expected expect israel will retaliate before november 5 sources told cn یعنی یو ایس کے officials نے cn کو یہ پتا ہے کہ یو ایس کے جو officials نے وہ expect کر رہے ہیں کہ اسریل جو ہے نومبر 5 سے پہلے پہلے retaliatory attack کر دے گا ایران کے اوپر لیکن بات وہی ہے کہ جو اس attack کے بعد repercussion آنے والی ہے جو مطلب دو دفعہ بھرپور attack کر کے ایران نے ثابت کر دی ہے کہ وہ رکنے والا نہیں ہے تو اسریل کے جو national interest جس کے بارے میں نیٹنیاو نے ایک دن پہلے یہ بھی کہا ہے کہ اسریل کے جو national interest ہوگا اسی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے تو اسریل کے national interest تو یہی ہے نا کہ اس کی جو civilian population ہے اس کی ان کی جانوں کو secure کیا جائے اور ان کا جو civilian infrastructure ہے اس کو secure کیا جائے اور جو رہی سے ہی جو military facilities بہت ساری ہوں گی definitely اسریل کے پاس بھی بہت ساری ammunition ہے بہت سارے جنگی جہاز ہیں بے شمار ان کے پاس missiles ہیں اور missile launches ہیں ان سب کی حفاظت جو ہے بجائے اس کے کہ ایران ایسے حملے کرے کہ ان کی وہ ساری installations ان کی ساری وہ جو اسلحہ ہے وہ بھی ضائع ہو جائے اسی لئے اسریل کو یہ double thought کرنی پڑے گے کہ آیا میں ایران پہ حملہ کروں بھی یا نہیں اچھا اسی حصہ میں نیٹنیاو اور میکرون جو کہ فرانس کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے آپس میں فون کال کیا جیسے پہلے بائیڈن اور نیٹنیاو کی فون کال ہوئی تھی اب میکرون نے نیٹنیاو کو فون کال کی ہے اور اس فون کال کے بعد انہوں نے publicly جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف بات کی اور میکرون نے یہ کہا ہے کہ اسریل کے جو پی ایم ہے نیٹنیاو اس کو یہ چیز نہیں بولنی چاہیے کہ اس کی جو کنٹری ہے وہ یون کی ایک decision سے یون کی ایک resolution کی نتیجے میں ہی وجود میں آئی تھی اور یون کے ہی installations کو کے اوپر حملہ کرنا لیبنون کی سوائل کے اندر مستقل وہ حملہ کر رہے ہیں اور انہی جو یون کی installations ہیں وہاں پر بہت سارے فرانس کے بھی جو یونٹس ہیں فرانس کے فوجی جو ہے نا وہ بھی تریانات ہوئے ہوئے ہیں اور فرانس کی جو ہے نا لیبنون کے ساتھ ایک خاص قسم کے تعلقات بھی ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں تو فرانس کے جو یہ میکرون ہے انہوں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی ہے کہ اسریل کو جو بھی لوگ جو ہیں اسریل کو ویپنز پروائیڈ کر رہے ہیں ان کو آپ رک جانا چاہیے ظاہر ہے یورپ کے بھی بہت سارے ممالک ہیں جو اسریل کو ویپنز پروائیڈ کر رہے ہیں یو ایس ایک میجر ملک ہے جو کہ ویپنز اسریل کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو فرانس کے جو میکرون ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھئی یہ آپ کام رک جانا چاہیے اور لیبنون اور غازہ دونوں کے اندر جو ہے نا کانفرک کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے اور فرانس has also reportedly denounced israel's fire against یون peacekeepers in south lebanon who include french contingent نیتن یاو نے کچھ دن پہلے یہ بات کی کہ بھئی peacekeeping جو forces یون کی لیبنون کے اندر موجود ہیں اور وہ ہیں بھی south lebanon میں because you know south lebanon ایک conflict zone بنا رہا بڑے عرصے اور یہ یون کی peacekeeping force یہاں پر اسی لیے آکے بیٹھی رہیں کیونکہ تاکہ prevent کیا جائے کہ hezbollah اور اسریل کے بیچ میں کوئی war نہ ہو لیکن ظاہر ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں بہرحال نیتن یاو نے ان سے یہ کچھ دن پہلے کہا ہے کہ یہ جو دس ہزار افراد کی peacekeeping force south lebanon میں موجود ہیں وہ نکل جائیں یہاں سے اور انہی کے اندر french troops بھی ساتھ سو یاو سے زائے جو ہے نا وہ ڈیپلائی ہوئی میں ہیں south lebanon کے اندر یون کی keeping forces کے ساتھ تو نیتن یاو نے یہ کہا ہے کہ یہ سب لوگ یہاں سے نکل جائیں لیکن آپ دیکھنے کے میکرون نے جو ہے نا وہ بڑی سخت الفاظ میں تنبیہ کر دیا کہ نیتن یاو کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یو این کتنا اپورٹنٹ ہے یو این کس طرح سے اس ورلڈ آرڈر کو چلا رہا ہے اور اگر آپ یو این کو ریفیوٹ کر دو گے اور یو این کی peacekeeping forces کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دو گے انٹانیو گوٹیرس کو تو نیتن یاو انہیں پرسانا نون گریٹا کہہ ہی دیا کچھ دن پہلے سو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے یہ بات کہہ رہا ہے میکرون اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ڈیٹیل اس کی بتا دوں کہ فرانس کی سپیشل تعلقات کیوں ہیں لیبنون کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے لیبنون کے اندر ایک بہت بڑا باوم بلاسٹ ہوا تھا اس ور سے کافی پہلے اور اس وقت جو ہے نا کافی یعنی بہت شدید بیروت کے ساتھ ہی یہ باوم بلاسٹ ہوا تھا اور بہت زیادہ نقصان ہوا تھا شہر میں تو اس وقت فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے میکرون وہ یہاں آگے تھے فوری طور پر انہوں نے یہاں لینڈ کیا تھا اور انہوں نے لیبنون کے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ بھئی ہم آپ کو پیٹیک کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہمارے خاص تعلقات ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ جب ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ مینڈٹ بنا کر یون نے یہ آٹومن ایمپائر کے تمام علاقوں کو جو بانٹ دیا تھا فرانس اور برٹن کے بیچ میں سپیشلی تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو عراق کا ایریا سپیشلی اور اور یہ پرلسٹین کا ایریا یہ بریٹش کو ایز ای منڈٹ دے دیا گیا تھا اور یہ جو سیریہ کا ایریا ہے اور لیبنون کا ایریا اور یہ ٹرکی کا بھی کچھ ایریا اس وقت کردستان یہ سب کا سب فرانس کو منڈٹ کے لئے طور پر دے دیا گیا تھا تو ان کی آزادیوں سے پہلے یعنی انہوں نے پھر ظاہر فوراں طور پر آزادی کی سٹرگلز بھی شروع کر دی تھی لیکن اس سے پہلے فرانس کی جو ہے یہاں پر آم از ای منڈٹ اس کی یہاں پہ حکومت تھی اور آم لیبنون کے اندر تو ایک سپیشل اس کا تعلق کیونکہ لیبنون کو اس نے وہ ایکچھلی سیریہ کا ہی حصہ تھا لیبنون سیریہ کا ہی ایک پار تھا لیکن کیونکہ لیبنون کے اندر آم کرسٹین کمیونٹی بہت زیادہ تھی اس لیے فرانس نے یہ حرکت کی کہ اس نے لیبرانٹ کو کاٹ کر کے ایک الگ ملک بنا دیا اور اس میں ایک سپیشل پریٹیکل سسٹم رائش کر دیا جس میں اس نے کہا کہ کیونکہ کرسٹین اور شیعہ اور سنی پاپلیشن برابر برابر ہیں تقریبا تو پرائم منسٹر جو ہے وہ سنی ہوگا پریزیڈنٹ جو ہے شیعہ ہوگا اور جو پارلیمنٹ کا وہ جو سپیکر ہے وہ کرسٹین ہوگا مشہد یعنی ایک بالکلی ریشیل بیس قسم کی اس نے انہوں نے یہاں پہ گورنمنٹ کا سسٹم رائش کر دی چونکہ آج تک جاری ہے اسی طریقے سے سو اسی وجہ سے اس پوری ہسٹاریکل بیکگرانڈ اور اس وجہ سے اس پلٹی پلٹیٹیکل سسٹم کی وجہ سے فرانس کا اور دیگر جو کانٹریز ہیں ان کا یہاں پہ اسرو رسول ہوتے اور فرانس سمجھتا ہے کہ ان کا بہت گہرہ تعلق ظاہر لیبانون کے لوگ تو یہ ان نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو ایک اوکیوپائرز تھے اور جن سے انہوں نے ازادی حاصل کی لیکن باہر اور فرانس سمجھتا ہے کہ جی ان کا یہاں پہ ایک خاص رول ہے سو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا تمام جو یورپین کانٹریز بھی اگر ایک ایک کر کے نیٹنی ہاؤ کو منع کرنا شروع ہو گئے کہ بھئی اب یہ وار کو ختم کر دو بہت ہو گیا تو اور اس کے احساس نیٹنی ہاؤ کو یہ خود بھی نظر آ رہے کہ اگر اس نے اب ایک بڑا میجر اٹیک ایران کے اوپر کیا کیونکہ لیبانون کے اندر حسن نصر اللہ کو کے اوپر اسیسنیشن کیا گیا تب ریٹیلیٹ کیا بہت بڑا ایران کی طرف سے آیا اور جو اسمائل ہانیہ کی مرڈر ہوا اس کے اوپر ایک بہت بڑا ریٹیلیشن کیا ایران نے تو کیا اب اگر اسرائیل ایک اور بہت بڑا حملہ کرتا ہے تو ایران خاموش بٹھ رہے گا ایسا نہیں ہوگا سب کو پتا چل گیا ہے ایران نے بلکل کلیر کر دی اپنے اپنے پریکٹیکلی شو کر کے کہ میں اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں اور اب میں نے اپنا حساب برابر کرنا ہے